ایکشن اسے کہتے ہیں کہ 24 نیوز کی خبر پر بڑا ایکشن پنجاب حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے پنجاب حکومت اپریشن تھیٹرز میں موبائل فون لے جانے پر پابندی آئیت کر دی ہے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت پنجاب خواجہ امران نظیر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پابندی محکمہ پرائمری ہیلتھ کے زیرے انتظام اسپتالوں میں ہوگی نمائندہ 24 نیوز زاہد چودری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد چودری اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آجی یہ 24 نیوز کی اس خبر پر ایکشن لیتے ہوئے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے جو ہے اپنے زیرے انتظام تمام اسپتالوں کے آپریشن تھیٹرز میں موبائل فون کے استعمال اور موبائل فون لے جانے پر پابندی آئیت کر دی ہے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے تمام ایم ایس اہوان اور سی او ہیلتھ جو ہے تمام اضلاع کے ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ فوری طور پر اس پابندی کا اطلاق ہی کی نہیں بنایا جائے اس پابندی کے تحت سے ڈاکٹرز پر بھی یہ پابندی جو ہے اس کا اطلاق ہوگا کہ وہ بھی موبائل استعمال نہیں کر سکیں گے زائل چودری آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا سبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ امران نظیر صاحب نے ہمیں جوائنگ کیا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا فرمائیے گا 24 نیوز کی خبر پر بڑا ایکشن ہوا ہے اور پنجاب حکومت نے آپریشن تھیٹرز میں موبائل فون لے جانے پر پابندی لگا دی ہے اس پر ایمپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا دیکھیں ایمپلیمنٹ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپریشن تھیٹر ایک ایسا حساس جگہ ہے جہاں پر پوری توجہ پیشن کی کیا پر ہونی چاہیے ہے اور پوری توجہ جو ہے اس کے اپریشن پر مرکوز ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈلی یہ جو ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلفی لے لی گئی اور پھر سیلفی یا ویڈیو وائرل ہو گئی تو ان تمام چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ this is the right time کہ ہم اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ جو اپریشن تھیٹر ہے اوٹی ہے اس میں بالکل کوئی موبائل فون جو ہے وہ allowed نہیں ہوگا اور میں تمام اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے پیرابیٹیل سٹاف ہیں ہمارے دیگر ہیلس سٹاف ہیں میری بینگ منسٹر ان سے ریکویس بھی ہوگی کہ وہ اس بات کی پوری پبندی کریں اور میں آج میں نے ایڈریکشن جاری کرتی ہیں تمام سیئوز کو تمام ایم ایف اضرات کو کہ وہ اس کو انشور کریں گے کہ کسی بھی اپریشن تھیٹر میں کوئی موبائل فون پلے کر وہ نہیں جائے گا کیونکہ جب دیورنگ آپریشن اگر موبائل فون پر کال آ جاتی ہے تو آپ خود سمجھ جا رہے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پیشنٹ کیر رسک میں جا سکتی ہے تو ہمیں پیشنٹ کی کیر کے اوپر کوئی کسی قسم کا اور کی پرائیویسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز وہ انشاءاللہ نہیں کرنا اپنی اسٹرک ہدایت ہیں کہ ہمیں اپنی پیشنٹ کیر اس کو امپروو کرنا ہے اور پیشنٹ کو جو ہے ایک مقدس مہمان کی حصیت دینی ہے اور یہ جو دو واقعات ہوئے ان دونوں واقعات کا جلالہ پنجاب نے بڑی سیریسٹی نوگس بھی لیا ہے اور ابھی ہماری ٹیم اس وقت جو ہے وہ والپور ویڈکوریا آسپٹل میں والپور احمد پولیس میں موجود ہے اور ان تمام ایشوک کا جائزہ لے رہی ہے اور اس پہ یہ بھی فرمائے گا کہ اس پابندی کا اطلاق کب سے ہوگا اور کیا صرف سرکاری ہاسپٹلز پر ہوگا یا جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان پر بھی یہ پابندی لگائی چاہے گی دیکھیں سب سے پہلے تو میکمہ پرائیمریوں سیکنڈری ہیلتھ کیر نے یہ انیشیٹیو دیا اور ہم نے اپنے ہسپتالوں میں موبائل پول جو ہے اس کے اپریشن سیٹر میں اسمال پر پبندی لگا دیا اور اس کا اطلاق جو ہے ابھی جب یہ ریٹر جا رہا ہے تو آج سے ہی اس کا اطلاق جو ہے بالکل ہوگا اور کل سے انشاءاللہ کل کوئی موبائل فون جو ہے وہ پریشن سیٹر میں نہیں جائے گا اور اگر کوئی موبائل فون لے کر جائے گا تو وہ پھر خود اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس کے حلاف سکٹ ایکشن جو ہے وہ کیا جائے گا اور میں اسی لیے آپ کے چینل کے تواصل سے بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام جو سٹیک اولڈرز ہیں ان کو اس چیز کو انشور کرنا چاہیے اور اس کے اوپر جو پبندی لگائی گئی ہے اس کا ذہرہ کار پھر مزید پھلانے کے بارے میں ہم اپنی جو ہیلتھ کی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ہمیں اس کا جائزہ لیں گے ہمارا سپیشلائز ہیلکیئر ہے انہوں نے اس کا فیصلہ اپنے میکمہ میں خود کرنا ہے لیکن میں اپنے میکمہ کی بات کر رہا ہوں میکمہ پریمی جن سیکنڈی ہیلکیئر کی کہ ہم نے فوری طور پر تمام آپریشن تھیٹرز جو ہیں ان کے اندر ہر قسم کے موبائل فون کو لے جانے پر پبندی آئیت کر دی ٹھیک ہے خواجہ صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ جن ڈاکٹرز نے یہ گھنونہ عمل کیا احمد پوش شرکیا میں جو ٹی ایچ کیو ہسپتال کے ڈاکٹرز ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی پنجاب حکومت کی جانت سے دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہوں ہاں یہاں پہ کہ ہم نے ایک کمپلین مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے پچھلے کچھ حفظہ میں اور اس پہ جو کمپلینز آتی ہیں میں ان کا خود بھی جائزہ لیتا ہوں بینک منسٹر اس کا ریویو بھی لیتا ہوں ہر مہینے میں میں اور سیکرٹی ہیلت علی جان ہم دونوں کٹھے ہوتے ہیں ہمارا پورا سٹاف ہوتا ہے اس میں جو سب سے زیادہ کمپلینز ہیں وہ ٹورڈ ایٹیٹیوٹ کمپلینز ہیں کہ جو ہمارا ہیلت سٹاف ہے اس کے ایٹیٹیوٹ کے بارے میں سب سے زیادہ کمپلینز آتی ہیں تو یہ جو ایشو ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک ایشو ہے کہ ایک دکٹر کو یہ سوچنا چاہیے اور ایک پیرامیڈیکل کو یا ایک نرس کو جو بھی اپریشن سیٹر میں دیورنگ اپریشن سیلفی لیتا ہے یا ویڈیو لیتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے فیملی میمبر بھی ہو سکتے ہیں اور ایک پیشن کی جو عزت ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدمہ ہوتی ہے تو ہمیں ایسے چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایک انڈویڈیویل کا جو فیل ہے وہ پورے ڈیپارٹمنٹ کی بدنامی کا باعث بنتا ہے پوری ایک کمیونٹی کی بدنامی کا باعث بنتا ہے اور اگر ایک ڈاکٹر یا ایک نرس یا ایک پیرامیڈیکل سٹاف اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا خمیازہ تمام ڈاکٹرز کو تمام پیرامیڈیکل سٹاف کو تمام نرسیس کو بغتنا پڑھتا ہے جن کا کہہ قصور بھی نہیں ہوتا تو میں اپنے ڈاکٹر بھائیوں کو اپنے ہیلتھ کے تمام سٹیکھولڈرز کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب اور ہم مل کر اس مبندی کا جو اطلاق ہے اس کو یقینی بنائیں تاکہ ہم سب مستقبل میں کسی کی بھی غلط حرکت جویسے بدنامی سے بچ سکیں اور ہمارا جو مقتف پروفیشن جو ہے وہ جو بدنامی ہو رہی ہے اس کی اس سے جو ہے وہ بچا جا سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ خواجہ عمران نظیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے زائد چودری آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا پنجاب حکومت نے آپریشن تھیٹرز میں موبائل فون لے جانے پر پابندی لگا دی ہے